اسلام علیکم ڈیا سٹوڈنٹ�演چ آج یہاں پہ ہم تیوری آف اٹومیٹر سے related ایک اور انتہائی احمcit ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اور تاپک ہمارے پاس ہے types of finite اٹومیٹر کہ ہمارے پاس finite اٹومیٹر کی total کیتنی types ہیں تو ڈیا سٹوڈنٹ ہمارے پاس finite اٹومیٹر کی دو main types ہے ایک کو ہم کہتے ہیں in if a اور دوسرے کو ہم کہتے ہیں d of a NFA کا مطلب ہوتا ہے Non-Deterministic Finite Automata Non-Deterministic Finite Automata اور یہاں پر DFA کا مطلب کر رہے Deterministic Finite Automata ان دونے میں مینڈ ڈیفرنس کیا ہے ذرا یہ پوائنٹ نوٹ کر لے کہ Finite Automata اور NFA اور DFA دونوں ہمارے فاس 5 ٹپلز کا ہی مجموعہ ہے مطلب دونوں کی جو definition ہے جو اس کو ہم کہتے ہیں proper definition وہ same ہی ہے لیکن اس میں بنیادی فرق بھی ہے کہ NFA کیا ہوگا اور ہمارے پاس پیر DFA کیا ہوگا تو یہ ہم ایک transition graph کے ذریعے explain کرنے کی کوشش کرتے ہیں basically ہمارے پاس NFA اور DFA میں 3 main differences possible ہیں suppose کر لے ہمارے پاس ایک transition graph ہے جو کہ finite automata کو represent کر رہا ہے کچھ اس طرح یہاں پہ ہمارے پاس ہے 2 اور یہاں پہ suppose کر لے ہمارے پاس ہے 3 اور یہ 3 جو ہے ہمارے پاس final state ہے ایک language ہے جس میں ہمارے پاس alphabet ہے A اور B تو alphabet کیا ہوتے ہیں language کیا ہوتی ہے یا لڑی میں previous video lecture میں detail کے ساتھ ذکر کر چکا ہوں تو آپ لوگ میرے اس youtube channel پہ دیکھ سکتے ہیں پہلہ حال یہاں پہ ہم NFA اور DFA کی جو differences ہے اس کو explain کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو دیکھیں اس state سے میں تو کی طرف جا رہا ہوں اور یہاں پہ میں read کر رہا ہوں ایک کو ساتھ ساتھ اسی state سے میں کسی دوسری state کی طرف جا رہا ہوں B کی طرف یا مطلب 3 کی طرف اور یہاں پہ میں again read کر رہا ہوں ایک کو تو پہلا جو point ہے main difference between NFA اور DFA وہ یہ ہے کہ NFA میں ہمارے پاس جب ایک state سے more than one transition possible ہو تو اس پہ اگر ہمارے پاس same character read ہو رہا ہو تو یہ ہمارے پاس NFA ہوگا اور DFA نہیں ہوگا کس طرح دیکھیں یہاں پہ ایک state ہے one اور one سے ہمارے پاس ایک transition یہ ہے جس پہ ہم read کر رہے ہیں اے کو اور ایک transition یہ ہے جس پہ again ہم read کر رہے ہیں اے کو تو یہ NFA ہے DFA نہیں ہے مطلب DFA میں کیا ہوگا DFA میں ہر ایک transition پہ separate later ہوگا مطلب different later ہوگا کس طرح یہاں پہ اگر ہم DFA کا ذکر کر لیں تو پہلا point تو یہ ہے کہ یہاں پہ ہمارے پاس ہوگا A اور یہاں پہ B یا اس طرح بھی possible یہاں پہ B اور یہاں پہ A کہنے کا مقصد یہ ہوا کہ same character کو ہم different transition کے ذریعے NFA میں read کر سکتے ہیں بھر DFA میں نہیں پہلا point تو یہ ہوا دوسرا point اگر ہم یہاں پہ یہ دیکھیں تو suppose کر لیں یہاں پہ ہم نے ایک اور character read کیا B کو اور یہ ہمارے پاس ہے final state یہ consider کر لیں initial state اور یہ normal state تو اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس transition پہ ہمارے پاس character read ہو رہا ہے اس پہ read ہو رہا ہے B ساتھ ساتھ یہاں پہ میں لگتا ہوں B تو کیا یہ اب complete DFA ہے نہیں اب again complete DFA نہیں ہے DFA کے لیے جو second condition ہے وہ یہ ہے کہ ہر ایک state سے ہر ایک alphabet کے لیے ایک لازمی path ہونا چاہیے ایک لازمی transition ہونا چاہیے کس طرح دیکھیں یہ transition graph یہ basically ہم اس language کے لیے بنا رہے ہیں جس میں ہمارے پاس alphabet ہے A B تو DFA میں یہ must ہے کہ ہر ایک state پہ ہر ایک character کا ذکر ہو کس طرح دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاس 1 ہے یہاں پہ A کا ذکر ہے B یعنی A کو read کرنے کے لیے ہم 2 کی طرف جا رہے ہیں B کو read کرنے کے لیے ہم 3 کی طرف جا رہے ہیں اب 2 کی طرف آجے 2 سے ہمارے پاس ایک transition ہے B جبکہ یہاں پہ A کے لیے ہمارے پاس جو regular expression ہے A B اور یہاں پہ ہمارے پاس ہے B تو اسے جو ہمارے پاس language بنتی ہے وہ ہمارے پاس ہوگی A B اور دوسرا سٹرنگ ہوگا B تو اس language کے لحاظ سے یہ ہم نے بنیا ہے فائنائٹ اٹومیٹا لیکن کیا یہ nf ہے یا df ہے تو اس کو ہم کس طرح فائنٹ کریں گے دیکھتے جائے پہلا فائنٹ تو جس طرح میں نے ذکر کیا کہ سیم transition possible نہیں ہے اب یہ جو transition graph ہے یہ ایک string read دیکھتے جائیں A اور یہاں پہ B مطلب جب ہم یہاں سے start لیں گے تو ہم final پہ جائیں گے تو ہمارے پاس string read ہے A اور B جب دوسرا ہمارے پاس کیا ہے اس راستے سے ہمارے پاس ہے B لیکن again یہ ڈی ایف نہیں ہے complete ڈی ایف اے نہیں ہے تو complete ڈی ایف اے کے لیے جو second condition ہے وہ یہ ہے کہ ہر ایک state سے ہر alphabet کا ذکر لازمی ہونا چاہیے تو یہاں سے تو ہوا ہے A اور B مطلب 1 سے ہم A B ریٹ کر رہے ہیں اور B B اب 2 سے ہم B ریٹ کر رہے ہیں لیکن A کے لیے کوئی وہ نہیں ہے transition نہیں ہے تو ہم کس طرح کریں گے اس language کو بھی آپ نظر رکھنا ہے یہاں پہ یہ state لکھیں گے reject state تو دیکھ کہ یہاں سے ہمارے پاس transition ایک بکا ہوا اور ایک ایک جو کے لازمی نہیں تھا لیکن ڈی ایف میں یہ لازمی ہوتا ہے تو اس کو پھر آپ کی طرح لکھیں گے یہاں سے transition start کریں گے اور اس کے لیے اور state بنائیں گے reject state اب جو definition ہے وہ غلط ہو جاتی یہ transition graph جو ہے اس language کو represent نہیں کر رہا تو جس طرح میں کہا ہر ایک state سے ہر ایک الفہ bit کا ذکر لازمی ہونا چاہیے تو 3 پہ اگر ہم A اور B کا ذکر کریں تو جس طرح یہاں پہ میں reject state بنایا تو یہاں پہ ہم لکھیں گے A اور B اب جب 3 state پہ ہم نے A کا ب ذکر کیا اور B کا B تو یہ بھی ہمارے پاس ایک state ہے نا reject state ہے تو اس پہ بھی ہمیں A بھی ذکر کرنا چاہیے اور B بھی تو ہم کس طرح کریں گے وہ ہم پھر اس طرح کریں گے دیکھتے جائیں یہاں پہ ہم لکھیں گے A اور B تو اب یہ جو transition graph ہے کس چیز کو DFA کو اور یہ graph ہے نف کو ایک اور point بھی اس طرح کی situation ہو کہ کسی finite automata میں M T یا جس کو ہم کہتے ہے lambda اس transition کا ذکر ہو تو وہ بھی ہمارے پاس تو یہ point بھی نوٹ کر لے تو NFA ہمارے پاس کیا ہوتی ہے ambiguous ہوتی ہے جبکہ DFA جو ہمارے پاس ہوتی ہے وہ deterministic ہوتی ہے یعنی یہاں پہ ہر ایک چیز determine ہوتی ہے اسی وجہ سے اس قوم کہتے ہے deterministic finite automata deterministic کا ہوتا تو dear student یہ تھا ہمارے پاس topic finite automata کی total کتنی types ہے تو next video میں ہم دیکھیں گے کہ ہم کس طرح NFA کو DFA میں convert کرتے ہیں تو تب تک اللہ حافظ